مجلس پاس کی ہے یہاں پہلا ریزیلیشن تو یہ کہ ہم ٹائبل منسٹری کا ویلکم کرتے ہیں کہ انہوں نے ٹائبل ایریے کی ڈیویلپنٹ کے لیے ایک سکیم یہاں لانچ کی ہے اور اس کے ساتھ ہمارا اس کے ساتھ ہی ہمارا یہ ریزیلیشن ہے کہ جو نان ٹائبل ایریاز ہیں جو جنرل کیٹاگریز کے گاؤں ہیں ان کو میں نے یہ پہلے بھی کہا جو ان کو ہم نے بی اے ڈی پی میں ایک پروجیکٹ میں نے گورنمنٹ آف انڈیا کو منسٹری آف ہرم افیر کو بھیجا تھا وہ پائپ لائن میں ہے تو میں سرکار سے یہ گزارش کروں گا ایل جی صاحب سے یہ گزارش کروں گا کہ ہمارے جو جنرل کیٹاگریز کی گاؤں ہیں وہ بی اے ڈی پی میں ان کی اوورال ڈیویلپنٹ ہو ان کی اوورال ڈیویلپنٹ کے لیے بی اے ڈی پی میں پیسہ ریلیش کیا جائے تاکہ یہاں جو ہے کوئی ایسا ایسی بات نہ محسوس ہو کہ یہاں سے ایک طبقہ کی ڈیویلپنٹ کی جو رہی ہے اور ہم ساتھ میں یہ بھی گزارش کریں گے کہ یہ جو پلان جو بیلیج ڈیویلپنٹ پلان جو انڈر ڈیویلپنٹ پلان جو فریم ہوا ہے یہ بڑا جلدی میں اس کو فریم کیا گیا ہے اور ایک تو اس کو کنسنڈ ڈیپارٹمنٹ کو اس کی خبر بھی نہیں تھی کیسے اس کو فریم کرنا ہے اور دوسرا پنچائتوں کو اگنور کیا گیا ہے گرام سبا اور سرپینچز حضرات اور جو گرام سبا ہے پنچائت دے پنچائت کو اس میں اگنور کیا گیا ہے تو میں گزارش کروں گا اس میں ٹرائبل منسٹری کو گزارش کروں گا کہ وہ اس اس پلان کے فارمیشن کے لیے اس کی ڈیٹ جو ہے وہ ایکسٹنڈ کریں کیونکہ یہ داس سال کا پلان بنے گا ایک اتیس جولائی کو اس کی لاسٹ ڈیٹ تھی اور پلان ٹھیک طریقے سے ہی بن پایا ہے لوگوں نے یہ آج کی اس پوری مجلس نے یہ ریزولیشن پاس کیا ہے کہ اس کی ڈیٹ جو ہے وہ ایکسٹنڈ کی جائے اور ایک ڈیٹیل میں اس کی فارمیشن ہو پلان بننے کی پلان بنے جس میں تمام ڈیپارٹمنٹس کو لیا جائے تمام سیکٹرڈل ڈیپارٹمنٹ جس میں آئر اینڈ بی پی ایچی ٹوریزم ایڈوکیشن ہیلتھ اور جتنا بھی سوشیو ایکنامک ڈیویلپپنٹ کے بارے میں اس پہ فوکس کیا جائے تاکہ یہ بہتر طریقے سے پلان بنے اور دس سال کیونکہ اس پلان کو چلنا ہے تو میں ایک ازارش کروں گا اس منسٹری آف ٹرائبل افیر سے کہ وہ اس کی اس کی جو ہے وہ ڈیٹ ایکسٹنڈ کرے اور ساتھ میں جو بی ای ڈی پی اور دوسرے جو پائپ لائن میں ہماری سیکٹنڈ میں ان کو جو ہے وہ سنکشن کرے تاکہ تمام ایریے کی جو ہمارا میکسیمم ایریہ منکورٹ بلاگ ہے باناکورٹ بلاگ ہے اور یہ مینڈر کا ایریہ ہے جو یہ بارڈر ایریہ میں ہے اور بارڈر ایریہ ڈیویلپمنٹ میں ان ایریاز کی جو گاؤں ہمارے رہے گئے ان کی ڈیویلپمنٹ دوسرا میرا یہ رزولیشن تھا کہ ہمارا ڈسٹرک سیکٹر بھی ریلیز ہو گیا ہمارا سٹیٹ سیکٹر بھی ریلیز ہو گیا کوئی ہماری سکیم جو ہے کسی سکیم کے لیے پیسہ نہیں آیا کوئی نئی سکیم منظور نہیں ہوئی ہے میں نے میں نے بڑی حیرانگی لوگ نے اس میں حیرانگی کا اظہار کیا کہ ہمارے جو تونے وی لوگ ہیں یہ ڈی ڈی سی کانسل ہیں یہاں بی ڈی 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 ان کا ان کا ٹوٹل فیلئر رہا ہے اس میں تو میں ایک ہزارش یہ کروں گا سرکار سے کہ وہ اوورال سیونگ میں سے سرکار جو ہے وہ ایک فوکس کریں یہ ہمارے ازلا جو ریزولی پونس کے دونوں ازلا ہیں ان کے لیے اور خاص کا جو میرا ایریا ہے بارڈن ایریا اس کے لیے یہ بھی ہم نے ایک ریزولیشن پاس کیا ہے اس کی جیولپمنٹ کے لیے اور تاکہ سٹیٹ سیکٹر سے کیونکہ سٹیٹ سیکٹر چلتا رہتا ہے میں اینڈی صاحب سے ریکویسٹ کروں گا کہ جنہیں بھی ہماری سٹیٹ سیکٹر میں اس وقت چل رہی تھی وہ سب ٹھپ ہیں ہمارے سنڈر روڈ فنڈ سے ہمارے بریجد بن رہے تھے وہ ٹھپ ہیں ان کے لیے فنڈنگ کے لیے بھی ہم نے ریزولیشن پاس کیا ہے کہ اس کو اس کو ریزولیشن کے ذریعے تاکہ وہ اس میں کام جو ہے وہ شروع کیا جائے دوسرا سب سے بڑی بات یہ ہے آپ نے ٹینر میں بہت پیسہ دیا ہوا ہے ابھی تک وہ پیسہ جو ہے انسپلٹ پڑا ہوا ہے میں نے یہ اس مجلس نے آج کی اس میٹنگ میں یہ ریزولیشن پاس ہوا ہے کہ سرکار کو ایڈنسٹیشن کو ہم ایک مہنے کا الٹیم اٹیم دیتے ہیں اور وہ گاؤں ایڈنٹیفائی کر کے سرکار کو بھیجے جائیں گے میڈیا کو بھی شیئر کیے جائیں گے کہ ان گاؤں میں جہاں پانی کی پرابلم ہے ایک مہنے کے اندر اندر وہ پانی جو ہے وہ وارٹر سپلائی سکیم بہال ہونی چاہیے جس کے لیے پیسہ موجود ہے جس کے لیے سکیم اپلوڈ ہے لیکن کیا وجہ ہے کہ اس سکیم پہ کام نہیں چل رہا ہے ہم نے ایک مہینے کا الٹیم اٹیم سرکار کو دیا تو ان سکیموں کو بہال کریں اس طریقے سے ہم باقی ایریا میں جائیں گے اور دیکھیں گے جس جن سکیموں کے لیے پیسہ اویلیبل ہے آنسپنٹ پڑا ہوا ہے کس سازس کے طرح کس پالیسی کے طرح لوگوں کو پرابلم میں مختلع کیا ہوا ہے جبکہ ان کو وہ فیصلی نہیں دی جائے رہی ہے آپ یہاں ٹون کے اردگرد کے دابنوں دیکھ لیں آپ کا ڈرانہ ہے گولد ہے بیرا ہے کساب ہے عری ہے یہاں پانی پانی کی سکیم ہے آپ نے لینگ ویشنگ میں نبار میں اور دوسری سکیم میں کروڑا روپے ہم نے دیا ہوا ہے آنسپنٹ پیسہ پڑا ہوا ہے لیکن پینے کے پانی کا ایک بہند بھی لوگوں کو یہاں ٹون بھی نہیں ملتی ہے لہٰذا ہم یہ ایلٹی میٹم دے رہے ہیں سرکار کو ایڈمیسٹیشن کو کہ ایک مہینے کے اندر اندر جو ایریا ہم ایڈنٹیفائی کر کے بھیجیں گے جو آج کا مجلس جو آج کا جو اجلاس اپروو کرے گا ان پہ ایک مہینے کے اندر اندر یہ سکیمیں بہان ہونی چاہیے فانکشن ہونی چاہیے تاکہ اس طریقے سے ہم ایک تو ایڈمیسٹیشن میں سرکار میں ڈیپارٹمنٹ میں جو ورک کلچر کا نام نہیں ہے وہ بھی انٹروڈیوز کرائیں تاکہ ان کو یہ پتا چلے کہ ہم جو میں جو تنخواہ مل رہی ہے وہ کام کے لیے تنخواہ مل رہی ہے وہ آپ پبلک سرونٹ ہیں آپ یہاں کے کوئی متعلق اور نان بادشاہ نہیں ہے آپ کو یہ سب کچھ آپ سرکار کے پبلک کے جواب دے ہیں تو ہم نے یہ بھی الٹیمیٹیو سرکار کو دیا دوسرا یہ تھا کہ یہاں دیکھنے میں یہ ملا میرے سننے میں یہ ملا کہ یہاں کرائم جو ہے اس کا ریٹ بڑھ رہا ہے یہ لوگوں نے ریزولیشن میں پاس کیا کہ کرائم کا ریٹ جو ہے آپ ہو گیا میں نے اے ڈی جی صاحب کو میں نے ڈی آئی جی صاحب کو میں نے ایس ایس پی صاحب کو یہ گزارش کی ہے کہ پولیس اگر تین سو ساتھ کے ملزم کے ساتھ چیر شیر کرے گی اس کے ساتھ مجالس میں ملزم بیٹھیں گے تو پولیس کا دب دبا نہیں ہوگا ہم یہاں لائیڈ آڈر کو بحال دیکھنا چاہتے ہیں اور گنڈا گردی کو کا صفایہ کرنا چاہتے ہیں یہ کیا پریشانی ہے پولیس کو کہ جن لوگوں کے خلاف تین سو ساتھ لگا ہوا ہے تین سو دو کے جو ملزم ہیں تین سو چھہتر کے جو ملزم ہیں وہ پولیس کے ساتھ دن بار مجلسیں شیر کرتے ہیں اور دن سرے بزار گھومتے پھرتے ہیں ان کو پولیس کی طرف سے کوئی پوچھ نہیں ہے اور گنڈا گردی بڑھ رہی ہے لوگوں کی زمینوں پر قبضے ہو رہے ہیں لوگوں کی فصلوں کو کٹا جا رہا ہے لوگوں کو بہنوں کو یہاں اگوا کیا جا رہا ہے تو میں پولیس کو بھی میں نے یہ اگزارش کی ہے ان کو بھی میں نے یہ قسم کا یہ الٹی میٹم دیا ہے کہ وہ بھی آپری فنکشننگ کو بہتر کریں اور جو بھی یہاں آئی فائی آر لگے ہیں ملزم جہاں ہیں جو دن دہارے لوگوں کو پریشان کرتے ہیں پسو میں بسٹینڈ پہ بزار میں لوگوں کے ساتھ چھے چھاڑ ہوتی ہے پچھلے دنوں میں ہمارے ایک زیڈیو صاحب ان کو دن دہارے ان کے جیب سے پیسہ لوٹا گیا یہ بہار بہار یہاں جمہو کشمیر میں بہار راج ہم یہاں لاگو نہیں ہونے دیں گے یہاں یوپی راج ہم یہاں نہیں لاگو ہونے دیں گے اس سٹیٹ کے لیے اس پلیس کے لیے اس نظام کے لیے ہم نے بہت سی کربانیاں دی ہیں اور انشاءاللہ آگے بھی دیں گے میں یہ اگزارش کروں گا ایڈی جی جو یہاں جمہو سوبہ کے ایڈی جی صاحب ہیں کہ وہ اس سسٹم کو بہتر کریں اور یہاں کے ڈی آ جی صاحب یہاں کے ایس ایس بی صاحب کیونکہ پلیس پہ لوگ جو ہیں انگلی اٹھانا شروع کر دی ہے پلیس پہ پلیس جمہو کشمیر پلیس کا ایک نام رہا ہے جمہو کلیس پلیس نے ایک نام کمائیا ہے میں کہوں گا یہ وہ نام جو آپ کی ایک چھوی تھی وہ ٹائم رینی چاہیے اس طریقے سے ایسا رہو کہ پلیس کی چھوی جو ہے اس کے اس کے علاوہ ایک بڑا ریزولیشن ہم نے یہاں پاس کیا جو آئل پارٹیز میٹنگ میں ریزولی ہم نے جس کی شروعات کی تھی آپ جمہو کشمیر نیشن کانفرنس میڈر نے باباگے دول بڑی مجلس میں یہ ریزولیشن پاس کیا ہے کہ ہم ریاست جمہو کشمیر متحدہ ریاست جمہو کشمیر کے فیور میں جمہو کشمیر اور لدہ کے فیور میں ہمیں بہت جل جو ہے وہ سٹیٹ واپس کی جائے کیونکہ پارلیمنٹ میں بھی پرائم میری سیر صاحب نے بھی ہوم میری سیر صاحب نے بھی یہ وادہ کیا تھا کہ ہم سٹیٹ کو واپس کریں گے آئے دن ہمیں کوئی دوسرے بیان سننے میں آ رہے ہیں کال انگوائس ہوم نے کہا کہ جب حلاب ٹھیک ہوں گے تو سٹیٹ کا جو سننٹر صاحب کو بحال کیا جائے میں ایک تو مہدی صاحب کو کہوں گا کہ آپ کی سٹیٹمنٹ میں آپ کی ہوم میری سیر صاحب کی سٹیٹمنٹ میں اور دوسری سٹیٹمنٹ میں کیونکہ ایک کالکٹنگ ریسپانسی بلٹی ہوتی ہے کیابنٹ کی اس کو بحال کیا جائے اور جتنا جلدی ہو اس ریاست مدیدہ ریاست کو بحال کیا اور دوسرا ریالیشن کہ رجوری پونس بیک وڈ ایریا ہے رجوری پونس کی ایک تاریخ رہی ہے ایک ہسٹی رہی ہے اس کو ایک سپیشل پروونس جمہو کشمیر کا ایک صوبہ جو ہے اس کا سٹیٹس دیا جائے پیر بنجال کو اور مینڈر کو ڈیسٹرک کا نشارہ کو اور بودل درحال کو اور سنکوڈ ڈیسٹرک کا سٹیٹس دیا جائے ظاہر ہے کہ جب رجوری پونس ایک صوبہ بنے گا اور یہ یہاں ڈیسٹرک ہوگی اس کے لیے ہم نے ریزولیشن بھی پاس کیا ہے اور ہم نے یہ اعلان بھی کر دیا کہ اس کے لیے مومنٹ اور جددد ہم شروع کریں یہ سرح ریزولیشن یہاں کی ایک سپریٹ پارلیمنٹی کنسیچنسی ہونے چاہیے پیر پنجال کی جب دوسرے ایریا میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ دو دو تین تین لاکھ پر کنسیچنسیز ہیں ہمارا پندرہ لاکھ سے اوپر ہماری یہاں کی پاپولیشن ہے بارڈر ایریا ہے ہم نے پروکسی بار سے لڑے ہیں ہم پاکستان کے ساتھ جنگ لڑ رہے ہیں کسیت ستر سال سے یہ ایریا بیکورڈ ایریا ہے ہم جو پارلیمنٹی سیٹ کے لیے ڈیمان کر رہے ہیں جو دو دار چھبی میں اس کا ڈی لیمیٹیشن ہونا ہے اس کے لیے ہم گزارش کریں گے اور تیسری بار بتائیے یہ اس وقت ڈی لیمیٹیشن چل رہا ہے ہم یہ کہیں گے کہ ہمارا ایریا جو ہے اگر آپ نے ابھی تک جو کی خبرناو کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ابھی سبسکرائب کیجئے اور تازہ ترین خبروں کی جانکاری کے لیے www.jkkabernoo.com پر دیش دنیا کی خبریں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں